موسیقی تالبان کے کابل میں داخل ہونے پر افغان حکومت اقتدار چھوڑنے کو تیار قائم مقام وزیر داخلہ کے مطابق کابل پر حملہ نہ کرنے کا محلطہ تیر پا گیا عبوری حکومت کو اقتدار کی منتقلی پر امن محول میں ہوگی علی احمد جلالی کو نئی عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کیے جانے کا انکان تالبان کو اقتدار کی منتقلی کے لیے افغان صدارتی محل میں مذاکرات عبداللہ عبداللہ معاملے پر سالس کا کردار ادا کر رہے ہیں تالبان کی جنگجوہوں کو تشدد سے گریز اور شہر سے نکلنے والوں کو محفوظ راستہ دینے کی ہدایت امریکی برطانوی اور آسٹریلین سفارتی عملے کا تیزی سے انخلا یورپی یونین سٹاف کے کئی ارکان کابل میں نامعلوم محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے رحیم جارخان میں جشن آزادی کی موقع پر موٹروے پولیس ایم فائیو بیٹس تائیس میں شاندار تقریب کائناکات موٹروے پولیس کی جانب سے چوہترواں جشن آزادی ملی جوشو جنسوے سے منایا گیا تقریب کا آغاز ڈی ایس پی تاہیر محمود نے تلاوت قرآن پاک سے کروایا جس کے بعد پر چمکشائی کی گئی ملکی سلامتی اور کشمیریوں کی آزادی کیلئے خصوصی دعا کر آئی گئی چوہترواں یوم آزادی کی موقع پر کیک کٹا گیا موٹروے پولیس ڈی ایس پی تاہیر محمود کی جانب سے فلیگ مارچ بھی نکالا گیا ٹول پلازا پر بریفنگ سٹالز لگا کر روڈ سیفٹی سامان کو سجایا گیا اور ڈرائیورز کو روک کر ان میں پنفلٹ تقسیم کیے گئے ملک بھر کی طرح سہدی شہر چمن میں بھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانوش سے چودہ اگست کی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت سلح صدر ڈاکٹر رفی اللہ کر رہے تھے ریلی میں کمانڈرڈ ایف سی راشد صدی کی صبح جنرل سیکٹری براد چان ڈاکٹر سید علی لالا جان اکچکزائی حمید خان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکاں نے اپنے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے جشن ازادی کا کے کٹا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف ناروں سے آسمان گونج اٹھا ملک پھر کی طرح فورٹ باس میں بھی جشن ازادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جشن ازادی کی مرکزی تقریب نیوسپل کمیٹی کے لان میں ہوئی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی تقریب میں شہریوں طلبہ وکلا کارور شخصیات اور صحافیوں نے شرکت کی تقریب میں بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کیے تقریب کے آخر میں پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی ملک وال میں جشن ازادی کے سلسلے میں مختلف مقامات پر تقریب کا انعقاد سپائر کالج کی جانب سے گرین پاکستان ویجن کے تحت شجرکاری کا احتمام کیا گیا جس میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے تحصیل انچارج فضل عباس گلفارم اور پرنسپل مظہر قیوم نے پودا لگایا چودہ اگست کی مناسبت سے کیک بھی کٹا گیا پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کی گئی آج کے دن کے حوالے سے آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے میں یہ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کے وی ان کے تحت کلین اور گرین پاکستان کا خواب پورا کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں میری تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں اور اس کی دیکھ بال کریں تاکہ وہ ایک بڑا درخت بن کے ہمیں اپنا انوائرمنٹ جو ہے ہمیں اپنا محول جو ہے وہ صاف کرنے میں اسے مدد مل سکے تمام اہلیان وطن کو جشنی آزادی مبارک اس موقع پہ میں تمام جو اہلیان وطن ہے اور خاص طور پر جو نوجوان لوگ ہیں ہمارے ان سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ون ویلنگ سے اجتناب کریں اور حادثات کی جو شرح اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں دوسرا یہ ہے کہ اس موقع پہ کالج حضا میں ہم نے شجرکاری جو ہے وہ اس محیم کا افتتا کیا ہے اور تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ آلودگی سے جو ہے وہ بچا جا سکے اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے وہ شجرکاری کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کٹنگ سیریمنی کی ہے اور اس ایونٹ کو جو ہے وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے کالج حضا کے ساتھ اور ایم او یو کے حوالے سے ہم نے ایک ایم او یو ان کے ساتھ سائن کی ہے جس میں ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو اس کالج کے تمام سٹاف اور طلبہ کو جو ہے وہ ابتدائی طبیع امداد کی جو ہے وہ مفتر ٹریننگ فرام کریں گی تاکہ یہ جو اس ادارے سے فارغ تحصیل طلبہ و طالبات ہوں گے وہ معاشرے کا جو ہے وہ ایک حقیقی معنوں میں مفید شہری بنے تاکہ محفوظ پاکستان کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر کیا جا سکے رحیم یار خان کے چک نمبر سو میں چشنے آزادی پاکستان کے موقع پر شجرکاری مہم کا آغاز سب سے پہلا پودا چک نمبر سو پی کے رہائشی نوجوان کچھ عرصہ قبل مسلمان ہونے والے محمد ریحان سے لگوایا گیا مہم میں نوجوان طلبان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مختلف مقامات پر بے شمار پودے لگائے مہم کے صدر محمد حسنات علی بھٹی کا کہنا تھا کہ میرے دوستوں نے بہت محنت کی ہے انشاءاللہ ہم ہر سماجی کام میں پیش پیش ہوں گے موسیقی